خداون یسیم سی میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم اپنے متعلق کے لیے خداون کے پاک الام میں سے سیمیل ابی کی پہلی کتاب اور اس کے پہلے تین ابواب کا متعلق اپنے لیے کرے ان ابواب کے اندر ہنہ کا اولاد کے لیے دعا کرنا اور خدا سے منت ماننا سیمیل کی پیدائش ایلی کے بدکار بیٹے خدا کا ایلی کو خبردار کرنا خدا کا سیمیل کو خدمت کے لیے بلانا ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم سیمیل ابی کی کتاب پہلی کتاب کے پہلے باب میں سے اس کی ستائیسویں اور اٹھائیسویں آیت پر غور کریں گے اور اسی طرح دوسرے باب کی پہلی آیت کے چند حیثوں پر غور کریں گے پاک الام میں لکھا ہے میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداون نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی تھی پوری کی اس لیے میں نے بھی اسے خدا کو دے دیا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور ہنہ نے دعا کی اور کہا میرا دل خدا میں مگن ہے آمین ہنہ نے بڑی دل سوزی سے دعا کی کہ خدا اس کو بیٹا آتا کرے اور خدا نے اس کی یہ مراد پوری کی اپنی اسی دلی تمنا کے پورا ہونے سے پہلے ہی ہنہ نے اپنے ہونے والے بیٹے کو زندگی بھر خدا کی خدمت کرنے کے لیے نظر کر دیا تھا سیمال ابھی تین سال ہی کہا تھا کہ ہنہ نے اپنے اس لخت جگر کو خدا کے حوالے کر دیا یقینا یہ ہنہ کی زندگی کا بہت اداس لمحہ تھا جب اس نے سیمال کو ایلی کہن کے حوالے کیا وہ نہ صرف اپنے اکلوتے بیٹے کو الویدہ کہہ رہی تھی بلکہ اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہی تھی جو اپنے بیٹوں کو خدا کا خوف کرنا نہ سکھا سکا تھا اس کے باوجود ہنہ نے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا بلکہ صرف خدا کی تمجید اور دعا کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنا بیٹا کسی انسان کے حوالے نہیں بلکہ خود خدا کے حضور پیش کر رہی ہے یقیناً اسے اپنا وعدہ پورا کرنے میں اتمنان ہی ملا ہوگا خدا کی بہتر خدمت کرنے کی خاطر اپنی کسی دلی تمنا کو ترک کرنے سے ہم اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہیں فلپیوں کے نام کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی تیریویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کیلئے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے سیمول ایک وفادار کاہن تھا اور اگر ہم مسیح یسو کی زندگی پر گوھر کریں اور ابنانیوں کے خاطر اس کے چوتھے باب کی چودوی سے سولویں آیت اور اسی طرح ساتویں باب کی بائیسویں سے اٹھائیسویں آیت کو پڑھیں تو یہ پیشنگوئی مسیح یسو کے بارے میں پوری ہوتی وہ نظر آتی ہے کہ مسیح یسو اب تک رہنے والا کاہن ہے جو خاص ہمیں آج کے مطالعہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ خدا کی خدمت پورے دل سے نہ کر کے ہم اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور بہت سی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں وہ برکت جو خداون نے ہنہ کو دی ہنہ نے اس کال کو پورا کیا اس بات کو پورا کیا اور سیمل خداون ہی کو دے دیا خداون سے لے کر خداون ہی کو لٹا دیا اور خداون نے اس کے عوض اس کے رحم کو کھولے رکھا اور اسے اولاد کی برکت دینا جاری رکھا اگر ہم بھی خدا کی پوری خدمت نہیں کر رہے تو ہمیں اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے نکلیں اور خدا کی برکتوں کو حاصل کریں خداون ہمیں اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے آمین